رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبی قرآن واسل حیاتی قرآن صدری قرآن املہ قلبی قرآن واسل حیاتی قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادت ایمان و اخلاص و اعظان و اشہدو ان محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشیر و نظیر و دائین الاللہ بیزنه و سراج منیر اما بعد نور قرآن میں آج بارویں رمضان المبارک میں بارویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کو طاہر بخاری خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج جب میں اس ٹرانسمیشن کے لیے گھر سے نکلا تو نصیم خوشگوار مشام جان کو موتر کر رہی تھی اللہ رب العزت کا صحاب کرم ان ایان میں مانوی طور پر بھی اور حقیقی طور پر ہم پر سایہ فگن ہے انسان جب اپنی خوراک کے لیے بیتاب ہوتا ہے تو وہ موسمِ ربی کو بھیج دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کے تحت وہ کسی انسانی گروہ کو زیادہ مدت تک ہلاکت اور بربادی کے لیے نہیں چھوڑتا سورہ حود آج ہمارے زیر مطالعہ ہے جس کے اندر ہم حضرت حود حضرت نوح حضرت لود حضرت موسیٰ حضرت شعیب اور حضرت حرون اور ان کی قوموں کے واقعات پڑھیں گے اور اس سے ہم یہ اندازہ کریں گے کہ ان علول اللہ حضرت حضرت ہم نے کس طرح اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عطا کردہ آیات کو پیش کیا اور ان کی قوموں نے کس طرح سرکشی کے نت نئے راستے واقعے یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں جہاں کفار اور مشرقین ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور دوسری طرف مٹھی بر مسلمانوں کے لیے مسائب اور مشکلات کے وہ پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ انسانیت آج بھی انگوشت بدندہ ہے اسی وادی میں ایک بلال ہیں جن کا مالک امیہ بن خلف ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے عباش لڑکوں کے ہاتھوں ان کو دے دیتا ہے وہ مکہ کی گلیوں میں انہیں گسیٹتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دہکتے کولوں اور گرم سنگریزوں پر حضرت بلال یوں تڑپتے اور اہد اہد کی آوازیں دیتے کہ اگر ان دہکتے کولوں پر گوشت رکھا جائے تو وہ بھی پگل جائے لیکن اللہ تعالی کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور اسی مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی چھت پر اسی بلال نے کھڑے ہو کر اللہ کی وعدانیت کی صدا بلد کی اقبال نے کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تونے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اسم مبارک سے فیضان حاصل کرتے ہیں آج کا اسم مبارک الفتاح رحمتوں کے دروازے کھولنے والا مشکل کشاہ یہ اسم پاک جمالی ہے جو کوئی صبح کی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر ستر بار یا فتاح پڑے گا اور اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھے گا اس کا دل زنگ آلود ہونے سے بچ جائے گا ہمیشہ کی طرح آج ہمارا پینل بہت محترم اور بہت محتبر جو سورہ ہود اور سورہ یوسف یعنی بارویں پارے کے مضامین سے ہمیں روشنی رہنمائی اور نور اتا کرے گا میرے پہلے مہمان ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب السلام علیکم آپ خوشگوار لگ رہے ہیں آج بہت موسم جو خوشگوار ہے اور فیصل آباد سے بھی ہوکی ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان اللامہ قاضی تجوید الدین صاحب السلام علیکم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے تیسرے مہمان معروف نات خان نات گو بہت محتبر الحاج محمد سرور حسین نقشبندی السلام علیکم علیکم السلام سرور حسین نقشبندی اردو نات میں پی ایچ ڈی کا عزاز بھی حاصل کر رہے ہیں گویا وہ صرف نات کہتے ہی نہیں ہیں نات کے بقاعدہ طالب علم بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ نات کے سکولر بھی ہوں گے انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں حضرت سورہ حود کی آیت نمبر سات وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں یہ بہت فکر انگیز آیات میں سے ایک آیت ہے بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہیں سبحان اللہ لیکن دونوں کی حقیقتوں میں بڑا فرق ہے سات آسمانوں میں ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے کوئی لوہے کا ہے کوئی چاندی کا ہے کوئی سونے کا ہے کوئی تنبے کا ہے سبحان اللہ نمبر ٹو سات آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان فاصلہ ہے پانچ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے سبحان اللہ جبکہ جو سات زمینیں ہیں یہ ساری زمینیں اس طرح تیہ بر تیہ ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں ان میں فاصلہ بھی کوئی نہیں دوسری بات یہ کہ ساری زمینوں کی حقیقت ایک ہی ہے کہ وہ مٹی ہے اس وجہ سے قرآن مجید جب آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو لفظ لاتا ہے جمع السماوات سبحان اللہ اور جب کبھی سات زمینوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ہی لفظ آتا ہے الارض ماشاہ اس میں ساری زمینوں کا بیان ہو جاتا ہے سبحان اللہ دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی اچھا یہاں میں یہ بھی زمینوں نے عرض کر دوں یہ جو چھے دنوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے چھے دنوں میں بنایا تو مفسرین تصریح کرتے ہیں کہ دو دنوں میں آسمان بنے دو دنوں میں زمینیں بنیں اور دو دنوں میں ہیابانات اور درخت وغیرہ دیگر جو مخلوق کا یہ وجود میں آئی نظرین یہ دو دن یا ایک دن سے یہ ہمارا صبح و شام اور غروب آفتاب اور طلوع آفتاب ہے میں یہ ارز کرنے لگا یہ ہمارا بارہ چودہ گھنٹے والا دن کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں تو اس لیے جو دن ہمارا ہے یہ تو سورج کی بنیاد پر دن بنا اور وقت کا تعیون ہوا اس وقت تو سورج ہی نہیں تھا اس لیے ایام یعنی دن کے لفظ کے معنی کے تعیون میں مفسرین کی آراء مختلف رہیں لیکن اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ چھے دن سے مراد چھے دور ہیں سبحان اللہ ایک دور کی مدت کتنی ہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے تو چھے دنوں میں بنایا مطلب چھے دوروں میں اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو دور سے مراد دورانی ہے لے ہم چھے مختلف دورانی ہے جن میں یہ بنایا گیا اس وقت وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اب اس کا کیا مطلب ہے اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ آسمان اور زمین بننے سے پہلے پانی موجود تھا سبحان اللہ دوسری بات عرش پانی پر تھا عرش پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آج عرش ہے اسی جگہ اس وقت بھی عرش تھا اور جس جگہ آج پانی ہے اس وقت پانی اسی جگہ ہی تھا یعنی ساتوں زمینوں کے نیچے اور عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر لیکن عرش اور پانی کے درمیان زمینوں آسمان اور کوئی اور شہر موجود ہی نہیں تھی اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی دلیل بھی ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی مخلوق آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے اتنی مختصر سی مدد میں بنا دی ہے آج دکھ انسان اس کی کھوج میں عقل انسانی حیرت میں گم ہے اور اس کی تمام حقائق کا آج دکھ وہ احیاتہ نہیں کر سکی مشہدہ نہیں کر سکی جون جون وقت گزر رہے ہیں زمین اور آسمان کے اندر جو ٹیکنالوجی کے نئے جہان ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عرش پانی بڑتا عرش ساتوں آسمانوں سے بڑا ہے اور کسی ستون کے بغیر وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر قائم ہے یہ بھی اس کی زبردست قدرت کی دلیل ہے اسی طرح پانی ساتوں آسمانوں کے نیچے ساتوں زمینوں کے نیچے بے سہارا بغیر کسی ظاہری سہارے سہارے کے موجود ہے یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے پھر اس نے آسمان بنائے اتنے بڑے وجود کو اس مالک نے بغیر کسی ستون بغیر کسی سپورٹ کے قائم کر دیا سبحان اللہ اور اہم ترین اس آیت میں بات یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کہ یہ آسمان و زمین عرش پانی یہ ساری کائنات کی نعمتیں اس مالک نے بنائی کیوں ہیں فرمایا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لئے آزمائش ہیں اگر کوئی بندہ گناہ پر گناہ نافرمانی کرتا چلا آرہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نعمتیں اور بڑھ رہی ہیں تو وہ پھر ڈرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو گناہوں کے باوجود نعمتوں کا بڑھنا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ یہ انہی مستیوں میں گم رہے اور ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے جی قضی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی اسی آیت کے حوالے سے کوئی حقائق و معرف میں جی قبلہ یہ سورہ حود اور اس سے قبل سورہ یونس ان کے مزامین بلکل ایک جیسے ہیں سبحان اللہ اور اس وقت جو ترتیب مصحف ہے اس نے اتفاق یہ ہے کہ ان سورتوں کی ترتیب نزولی بھی یہی ہے سبحان اللہ یہ جب نازل ہوئی تھی اسی ترتیب سے پہلے سورہ یونس ہے پھر سورہ حود ہے اور اس کے بعد سورہ یوسف نازل ہوئی اور مزامین کے اعتبار سے ان میں بڑی کامل مماثلت پائی جاتی ہے اور دونوں سورتوں کا بنیادی جو مضمون ہے وہ توہید باری تاہل ہے اور جیسے کہ قبلہ مفسد صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس تخلیق کائنات اللہ نے جو سبب بیان فرمایا ایوکم احسن امالا اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل الامال الایمان باللہ سبحان اللہ کہ سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل جا ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے اور اسی ایمان کی یہاں پر مضبوطی کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آج ہم جب کوئی بھی شخص گھر بنانا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس طرف توجہ کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ خوشک اور مضبوط ہو اور پانی سے دور ہو سیلن نہ آ جائے لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار امام راضی نے اشارہ کیا کہ اللہ نے قدرت کا اظہار یہ کیا کہ اس نے اپنی بنا ہی پانی پر رکھی آج ہوں سبحان اللہ اور اس میں ایک دوسرا جو لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زندہ شائع کو پانی سے ہی پیدا کیا سبحان اللہ ہر شائع کی جو بنیاد ہے وہ پانی ہے سبحان اللہ تو کل مخلوق جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی فرمتا ہے ارشوہ علی الما اب اگر ارش کو استعارہ لیا جائے سلطنتِ الہیہ کا قدرتِ خداوندی کا تو گئی اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جو ہے وہ اس کی ساری مخلوق پر محیط ہے سبحان اللہ الا کل شائعن قدیل کا یہ ایک دوسرا طرز بیان ہے اور جو خاص بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ان کی امتوں کا امتوں کی سرکشی کا اور نافرمانی کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیعہ بطنی سورة حود تو آپ سے یہ ارز کی گئی کہ حضور صورہ حود نے آپ کو بوڑھا کیسے کر دیا کیا ان انبیاء کی قصوں نے یا ان کی امتوں پر جو اللہ کی گریفت ہوئی اس کے سبب فرمایا نہیں بلکہ اس آیت مبارکہ نے مجھے بوڑھا کیا فستا کم اللہ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ہمیں تو روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے بڑھ کر کوئی شدید آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہی نہیں کی گئی اب یہ فستقم کما امرتا جو ہے یہ پوری صورت کا ایک خلاصہ ہے اور ایک پورا کوڈ آف لائف ہے جی بلکل میں ارز کرتا اور ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ جو کرامت کو کرامت پر استقامت کو فوقیت دیتے ہیں جی بے شک اور یہ استقامت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو آپ کے فرامین کی روشنی میں کہ بہترین عمل خواہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو جی بلکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارز کی گئی کسی نے سوال کی آپ سے کہ حضور مجھے ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد میں ہر سوال سے بے نیاز ہو جاؤں آپ نے فہمائے قل آمنت باللہ ثم مستقم سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے پر اس پر ثابت قدم رہے سبحان اللہ اب یہ استقامت کا جو مفہوم ہے وہ ایک اعتبار سے لغوی اعتبار سے تو جو دو نکتوں کے درمیان سب سے چھوٹا راستہ مختصر ترین فاصلہ جو ہے اسے سرات مستقیم کہتے ہیں اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اعتدال افرات اور تفرید سے بچنا یہ استقامت ہے سبحان اللہ تو عقیدے میں بھی استقامت افرات اور تفرید سے بچنا عمل میں بھی استقامت اور اخلاق اور کردار میں بھی استقامت لیکن یہ آیت جس تناظر میں اور جس ماحول میں مکہ کی وادی میں نازل ہو رہی ہے اور مسائب اور آلام اور آزمائشیں جو ہیں وہ ہر قدم پر پڑی ہیں اس میں تو اس کا مفہوم اور معنی ظاہر ہے یہ وہ ڈٹے رہنا ثابت قدم رہنا جیسے کبھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر بھی اللہ 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 آہد کی صدا بلند ہوتی رہے یہی استقامت کا صحیح مفہوم ہے اگر امام کشہری رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑی لطیف بات ذکر کی وہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جو اس کا مخاطب ہیں تو فستقیم حضور کے حق میں اس کا کیا مانا ہوگا واہ سبحان اللہ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت مبتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں سستی نہ آنے دیں سبحان اللہ اور متوسط کے لیے یہ ہے کہ اس کی جو منازل ہیں ان میں وقفہ نہ آئے واہ اور جو منتحی ہے اس کے لیے استقامت یہ ہے کہ اس کے مشاہدے میں خلل نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہر شائع کا منتحا ہے کیا کہنے ہیں حضور کی مشاہدے کا عالم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سورہ حود کی آیت سنتیس اور اٹھالیس تک میں یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور آپ کی تبلیغی مسائی اور پھر کشتی نوح اس کا ذکر ہے جی اور یہ بہت یہ آیات بھی بڑی فکر انگیز ہیں اور نصیحت آموز ہیں ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تلقین کرنا دعوت حق دینا پھر مسلسل جو آپ استقامت کا ذکر کر رہے ہیں اس کی اس سے بہتر مثال آپ کیا دی جا سکتی ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک استقامت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے ہیں سبحان حضرت لفظ بھی اہم ہوتے ہیں لیکن جن حالات میں وہ اتر رہے ہوں بعض اوقات وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں ان حالات میں استقامت کا معنی اور مفہوم اصل تو استقامت کا صحیح معنی میں اظہار کرنے کا کسی شخص کی باطنی استقامت کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب حالات نام مناسب ہوں اور بڑے دیگر گون ہوں اور سخت اور متشدد حالات ہوں اقبال نے شاید کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا مسلمہ ہونا حضرت نو علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کی دعوت کو مسترد کر رہی ہے تکالیف دے رہی ہے ہٹ کر رہی ہے تان و تنز کر رہی ہے مزاک اڑا رہی ہے ساڑھے نو سو سال تک آپ انہیں تبلیغ فرماتے رہے لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آئے اس سارے عرصے میں جو آپ پر ایمان لائے ان کی تعداد تھی تقریبا اسی بیاسی تھی لیکن دو پھر بعد میں وہ ان کے پاؤں پائے استقامت میں لگزش آگئی ان میں آپ کا ایک بیٹا اور ایک آپ کی زوجہ تھی جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقتا ان کے دل آپ کے ساتھ شامل نہیں تھے اسی افراد پر مشتمل یہ لوگ تھے آیت نمہ 37 سے لے کر 48 تاکہ ساری آیات کا ترجمہ ظاہری بات وقت بہت زیادہ لگے گا میں خلاصہ ارز کر رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی قوم کے ان حالات کا اور ان کی کجی کا اور ان کی اس رویہ کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے عذاب کا اندیہ دے دیا اور پھر عذاب آنے سے حضرت نو علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنانا شروع کر ایک سو سال پہلے یعنی سو سال لگے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے سو سال تک جو کشتی بنی وہ تقریبا اسی گز لمبی تھی اور چالیس یا پچاس گز چوڑی تھی اس کی تین منزلیں تھی جو سب سے نیچے والی منزل تھی اس میں درندے وغیرہ جو جانور تھے جو درمیانی منزل تھی اس میں پرندے اور اس طرح کے جو مخلوق وہ تھی اور جو بالائی منزل تھی اس میں سارے انسان تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا تو حضرت نو علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا پتھروں کا بنا ہوا اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد یعنی وہ تنور جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی پانی نکلنا شروع اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر جنس سے نر اور مادہ کو اس کشتی میں سوار کر لو آپ نے ساروں کو سوار کر لیا اور اس وقت اس کے بعد وہ جو کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ بھی پڑو بسم اللہ مجریحا و مرساہا اچھا یہاں ایک بات دلچسپ یہ بھی ہے علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ جب بچھو اور سامپ سوار ہونے لگے تو حضرت نو علیہ السلام انہوں نے روک دیا کہ تم نے نہیں چڑھنا کیونکہ تم ضرر پنچاتے ہو وعدہ کرتے ہیں جو سلام علیہ نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم کبھی اس کو نہیں ڈسیں گے اور نہ ضرر پہنچائیں گے یہ سامپ اور بچھو نے ہے تھی نوح سے وعدہ کیا ہوا ہے یہ حکم اب تک موجود ہے تا قیامت ویلڈ ہے تمہارا بتا دیں ہمارے ناظرین کو سلام علیہ نوح فی العالمین سلام علیہ نوح فی العالمین ناظرین یہ ایک بڑا قیمتی نسخہ آج مفتی صاحب نے ہمیں عطا کیا ہے کہ بچھو اور سامپ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ وعدہ جو ہے یہ قیامت تک کسی طرح باقی رہے گا اس لیے کہ اس کو اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا ہے سبحان اللہ اس کے بعد جب تنور ابل پڑا تو اب یہ جو آگے آیات ہیں خصوص ہیں میں ناظرین کو کہوں گا وہ اپنے گھروں میں خود پڑھ لیجئے گا آیت نمبر فورٹی فور یہ جو آیت ہے نا یہ فساحت و بلاغت کے لحاظ سے اب اس میں وہ اصاف اور خوبیاں ہیں اب وقت نہیں ہے کہ وہ ہم یہاں بیان کر سکیں اہلِ عرب نے جو اس پر قصے لکھے ہیں اور جس اس کی فساحت کے سامنے اور بلاغت کے سامنے جو فساہ عرب دھنگ رہ گئے تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے عجز کا اظہار کیا تھا وہ بڑے دلچسپ قصے ہیں بہرحال عزید نو علیہ السلام سوار ہو گئے تو پھر زمین کے مختلف مقامات سے چشمیں پھوٹ پڑے پانی کے ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اکلعی آسمان نے اپنے دروازے کھول دی اور پانی برسنا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وقودی الامر تو اللہ کا حکم نافذ ہو گیا توفان آ گیا پانی کا پڑے پڑے بلند پہاڑ وہ ڈوب گئے مفتی صاحب آپ کی گفتگو میں ہمارے جو کالر ہیں وہ بھی بہت انوالتظار کر رہے ہیں السلام علیکم جناب کون کہاں سے جی شمس الحق صاحب جی کیا حالہ ٹھیک ہے الحمدلللہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے آج کل کے جو محول میں جو ایک خاص بات ہے جب افتاری کا ٹائم یا مذرب کا ٹائم ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے کہ افتاری کے باترابی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت نمازی تو جو ہوتے ہیں وہ آپ انجازہ پر ٹھیک ہیں لیکن چھوٹے بچے جن کو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اس طرح ادھم چاہتے ہیں نماز میں ادھم مچاتے ہیں میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا لیکن یہ آج کل کی بات نہیں ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اسی زوق شوق اور جذبے کے ساتھ ہم بھی مسجد میں جاتے تھے لیکن ممکن ہے کتائی ہوتی ہو اس کا ازالہ اور اس کی ڈائریکشن کس طرح درست ہو ہم ضرور مفتی صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم جی غلام مرتضی صاحب گوجرہ سے خوش آمدید جی سر جی کی آنچی تکیئے سر جی جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب کوئی سوال ہے مختی 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 چاہتا ہوں والدین کی قبر موالد کا زیادت کانا بہت سواد ہے خاص جمعہ کے دن علیہ وسلم آپ فرما رہتا ہے جن کے والدین انڈیا میں رہ گئے ہیں یا قبر کا پتہ نہیں ہے وہ کیا کرے مسلمان اپنے والدین کی قبر کی زیادت کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے جی کہ والدین آپ ہی نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ والدین کی قبروں پہ بطور خاص جمعہ کو جانا بہت عجر و ثواب کا باعث ہے لیکن جن کی قبریں دوسرے ملکوں میں ہیں جیسے انڈیا میں رہ گئی ہیں اس پر بھی آپ سے ہم رہنمائی لیں گے یا پتہ ہی نہیں ہے ان کا تو اس کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم 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 محمد عیوب صاحب کالا باغ سے آپ کو خوش آمدید جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں محمد صاحب تحییت الوزو کے جو نوافل ہیں ان کی تعداد کتنی ہو جی میربانی ابھی معلوم کرتے ہیں جی تحییت الوزو کی جو نوافل ہیں وہ کتنے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی لائن لائن ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب عیوب صاحب نے پوچھا ہے کہ تحییت الوزو جو ہے دو نفل پڑھنے دو نفل پڑھنے جی تحییت الوزو جو ہے اس کے دو نفل ہیں اور وہ دو نفل پڑھے جائیں گے اور غلام مرتضی صاحب نے سوال کیا تھا کہ جن کے والدین کی قبریں لا پتہ ہیں تو وہ اس ثواب سے یا نعمت سے اب ظاہری بات ہے علم نہیں ہے قبروں کا تو وہاں تو نہیں پہنچا جا سکتا البتہ یہ اپنے دل میں شوق ضرور رکھیں کہ کاش کہ میرے والد یا والدہ کی قبر میرے سامنے ظاہر ہوتی میں حاضر ہوتا اور اس شوق اور ذوق میں ان کا تصور کر کے ان کو ثواب عیسال کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی نیت کی بنیاد پر انہیں وہاں حاضری کا بھی ثواب عطا فرمائے گی کوئی ایسا معمول روزانہ کا مختصر سا جو والدین کے لیے عیسال ثواب کا سب سے بڑا معمول تو جی پنجگانہ نماز ہے ربنا فر لی والی وعہ نہیں دیئے باقی سارے معمولات اس کے بعد پنجگانہ نماز پبندی سے پڑے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اولہ خدوشی پڑھ کے ان کو ثواب پیش کیا سبحان اللہ اور شمس صاحب نے کہا کہ افطاری اور تراوی میں بچے مسجدوں میں آ جاتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ مسجدوں کو پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ اس سے مراد یہ کہ وہ بچے جو بالکل نہ سمجھ ہیں نہ سمجھ ہیں انہیں مسجد میں نہ لائیں کیونکہ وہ بچے کیا کریں گے دوسروں کی صفوں کے آگے بھاگتے ہیں آپس میں وہ بچے کھیلتے ہیں لڑتے ہیں دھکے دیتے ہیں جن کو بالکل شعور ہی نہیں جو بالکل نہ سمجھ جنہیں پتہ ہی نہیں یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا بھی احترام ہے اور ان میں خلل نہ ڈالنا ہماری زمداری ہے ایسے نہ سمجھ بچوں کو نہ لائیں جو سمجھدار بچے ہیں ان کو ضرور لے کر آئیں تاکہ وہ سیکھیں اور اس جیسے عادات اور اتوار اپنانے میں ان کی موٹیویشن سمجھدار بچے جو ہیں جو مسجدوں میں آ کر قرآن پڑھتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں ان کو مسجد میں ضرور لانا چاہیے یہ جو اہد حاضر سپیشلی جو نائن الیون کے بعد کے جو حوادث ہیں اس نے ایک یہ ظلم بہت کیا ہے کہ ہم بچوں کے معاملے میں اوور پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں بچے پہلے مسجد میں جاتے تھے اور مسجد کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا تھا اب ہم احتراز کرتے ہیں اور ہم نے گھر پہ لگوا لیے ہیں کہ جی کاری صاحب حافظ صاحب آپ گھر میں آ کر پڑھائیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت نسان ہو اس کی وجہ ڈاکسہ بھی ہے کہ پہلے ہم خود بھی مسجد جاتے تھے تو بچے بھی ساتھ جاتے تھے اب خود بھی جانا چھوڑ دیا تو بچوں نے کیا جانا ہے صرف جمعے کے جمعے جانے کا معمول بنا رکھا ہے وہ بھی ایک اس میں علامت زیادہ ہے اور حقیقت کم ہے ناظرین ہمیں مسجد کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو مضبوط اور موثر کرنا چاہیے کیونکہ اسی سے دین کا فہم جو ہے وہ ہم میں آئے گا یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ بابرکت سلچلہ اسی طرح جاری رہے گا ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسب حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسب حياتي قرآن املہ قلبي قرآن واسب حياتي قرآن نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج بارویں پارے کے مزامین سے ہم اقتصاب فیض کر رہے ہیں اور آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں فون آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایمیل کے لیے نور قرآن ایڈ نائنٹی ٹو نیوز ایچ ڈی ڈا ٹی وی اور ویڈیو وائس میسج اور ویٹس ایپ کے لیے زیرو ٹرپل تھی ون نائن ٹو زیرو ون ڈبل زیرو کشتی نو کا تذکرہ مفتی محمد فاروق القاضری صاحب کر رہے تھے ابھی اس پر بہت سے ہمارے سوال باقی ہیں اور بہت سے امور ایسی ہیں جن پر آپ ابھی گفتگو کریں گے لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے قبل میں قاضی تجوید الدین صاحب کو گفتگو میں شریک کروں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ اسی سورہ حود میں قوم شویب کا ذکر ہے جی حضرت شویب علیہ السلام آپ مبوو سورے جس علاقے میں مدین اور وہ ایک بہت بڑا اپنے وقت میں تجارتی مرکز ہے مدین اپنے دور کا بہت بڑا تجارتی مرکز تجارتی مرکز ہے جی بہت بڑی منڈی کہہ لیں آپ اس کو ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی بزنس کی لیکن جہاں پر ایسی چیزیں زیادہ وسط کے ساتھ بوجود ہوتی ہیں وہیں پر خرابیوں کے اندیشے بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں مال و دولتی فراوانی بھی وہیں ہوتی ہے جی بے شک پھر جہاں دولت آتی ہے وہاں کچھ اخلاق کے بگڑنے کے اندیشے بھی آتے ہیں جی اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا تو ان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے لینے کے عوضان اور تھے اور دینے کے عوضان اور تھے تو شعب علیہ السلام نے حکم الہی سے انہیں اس چیز سے منع کیا اور جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ بڑی توجہ کا تقاضہ کرتے ہیں کہ فرمایا یہ چیز جو ہے نا جی خصوصی طور پر قابل توجہ ہے کہ فرمایا کہ تم ناب طول میں کمی نہ یعنی معاشی ناہمواری جب تم پیدا کروگے اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ فساد فی الارد ہے معاشی ناہمواری بھی اور بددھیانتی بھی آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کی اگر تاریخ ہمارے سامنے ہو جہاں کہیں بھی معاشی استحصال کیا گیا اس کا لازمی نتیجہ کسی خونی انقلاب کی صورت میں نکلا گوئے یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف ناب طول میں کمی نہیں ہے کہ آپ ایک چھٹان کوئی چیز کم دے رہے ہیں بلکہ اس کے جو کونسیکوینسز جو ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ جا کر کسی خون ریزی پر منتج ہوتے ہیں اور یہ یہ تو ایک پورا پیکج ہے نا طرز عمل ہے پھر ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں ہم اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں کم تولتے ہیں غلط کہتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہیں اور پھر باطنی طور پر ریاکاری ہے جھوٹ ہے جی اور اس کے نتیجے میں ہماری ظاہر آمدن جی اب حرام ہو جائے گی اور ہمارا وجود ہی رزق حرام پر پلے گا تو ہم سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ تذکیہ اور تحارت جب تک انسانی سیرت و کردار پر پوری طرح وارد نہیں ہوتا اس وقت تک سوسائٹی جو ہے اس میں وہ پاکیزگی آتی نہیں ہے اور میں مجھے یہاں بات یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت سلطان علیہ شایخ خاجہ نظام الدین علیہ اس ہندو پاک میں اپنی تبلیغی مسائی سے لوگوں کا تذکیہ اور تحارت فرما رہے تھے تو دوسری طرف علاؤدین خل جی بہت بڑا ایڈمیسٹریٹر اور برے سہیر کی جو سیول ایڈمیسٹریشن اس کا ایک بڑا اس نے آرڈر جاری کیا اس نے کہا کہ جو کم تو لے گا جتنا کم وزن ہوگا اس وزن کے برابر اس کے جسم سے اتنا گوشت کٹ لیا جائے گا اور اس دور کے بعد اس کے اس آرڈر کے بعد پورا تولنے کے ساتھ کچھ اور ڈال کے دیتے تھے جسے کچھ عرصہ پہلے تک چونگا کہتے تھے جی اس عہد کی یہ یاد ہے کہ وہ درجن جو ہے بارہ کی بجائے لوگ تیرہ دیتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لکھنے پڑھنے اور گننے میں کوئی کمی بشی ہو جائے سبحان اللہ جی حضرت اس کے بعد جس شعیب علیہ السلام انہیں تبلیغ فرماتے تھے قوم ظاہر ہے ان کا تمسخر ہے اور بعض اوقات بہت بے عدبی اور گستاخی کی حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کی آیت نے جو ایک خاص اشارہ کیا ہم آج کے اگر ماحول کے تناظر میں دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں تمہارے خاندانی وجاہت کا تمہارے نام و نصب کا تمہارے کمبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اللہ اکبر آپ نے جو جواب یہ ارشاد فرمائے فرمائے یا قومیں ارہتی اعزو علیکم من اللہ اے میری قوم تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے اور میری نام و نصب کا بڑا لحاظ ہے اللہ حکم آج بیائن نہیں اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے معاملات کی خرابیوں کی بہت سی بنیادیں یہیں سے اٹھتی ہیں کہ ہمیں اللہ کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی کی خاندانی وجاہت کا یا نام و نصب کا یا کسی کے دنیاوی منصب کا ہوتا ہے اور یہ بیماری آج کی نہیں ہے یشوہ علیہ السلام کے زمانے سے بیماری چلی آ رہی ہے تو بنیادی طور پر جو خرابی ہے وہ خوف خدا کی اور خشیت الہیہ کی کمی ہے جس کی بنا پر وہ نابطول میں کمی کرتے تھے یا انبیاء کی تعلیمات سے مو موڑتے تھے تو جب تک یہ ہمارا تذکیہ باطن جیسے آپ نے اشارہ فرمایا جو اصل چیز ہے باطن کا تذکیہ نہیں ہوگا تب تک ہم ان خرابیوں سے اپنا دامن بچا ہی نہیں سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ قائد صاحب آپ نے بہت امدہ نکات جو ہیں وہ ہمیں عطا کیے حضرت ہمارا گزشتہ سوال اپنی جگہ تاریمی ہے جی حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنی اسی افراد سمید سوار ہو گئے کشتی میں بیٹا تھا کنان آپ نے کہا ہے آجاؤ تم بھی آجاؤ اس نے کہا جی میں نہیں آوں گا پانی کو تفان آگا تو میں کسی پاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا ابھی وہ اپنے والد سے یہ بیث کر ہی رہا تھا کیونکہ وہ دل سے آپ پر ایمان نہیں لیا تھا تو پانی کی ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی اور وہ غرق ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا صدمہ ہوا اور آپ نے کہا اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا میرا وہ اہل تھا بیٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رشاہ رہا ہے انہو لئیس من اہلک اے نوح وہ آپ کے پاکیزہ گرانے کا فرد ہی نہیں ہے یہاں سے ایک بات بڑی خاص سمجھ میں آتی ہے کہ ماز کسی بزرگ کا بیٹا اولاد ہونا اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی بارگاہ میں ایمان اور عمل سالح یہ قبولیت کا دار و مدار ہے دوسری بات یعنی اگر یہ ہے تو پھر وہ نسبت وہ فائدہ پہنچائے گا اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی ایمان والا ہے اور عملوں میں کمزور ہے اور ہے کسی بزرگ کی اولاد تو اس کے لئے توبہ کا بخشش کا دروازہ کھولا ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کا فیضان بھی اسے اطا فرمائے گا نسبت کا فیضان بھی اطا کرے گا ہمارے ساتھ کالر ہیں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی بہن آپ کون کہاں سے نورین صحورت سے بات چاہتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں سوال کرنے سے پہلے تو ایک یہ پوچھوں گی ابھی انہوں نے جو سلام علا نوح العالمین بتایا ہے اس کا ایک سو فائدہ بتا دیں اس سے زیلت بتا دیں سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے انبیاء کرام ہیں انہوں نے استقامت کی باتی کہ وہ حق کا پیغام دیتے رہے اور استقامت تمام نبیوں سے ہوتی ہوئی پھر اولیہ کرام تک آئے انہوں نے بھی تبلیح کی پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو اولیہ کرام کے مظاہرات سے جانے ان سے دعائیں وسیلت کرنے سے منا چکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لوگوں کی نظر میں عام لوگ جو فہم علماء ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہیں اور ان کی وسیلت سب دعا نہیں ہو چکتی یہ بھی مظاہرات سے بتا دیں یہ آپ کی تین باتیں ہوگی پہلی بات تو میرے ذہن میں ابھی تازہ ہے جو مفتی صاحب نے فرمائی ہے وہ سامپ اور بچھو سے بچنے کے حوالے سے وہ آیت جو ہے اس سورہ حود میں ہے اور دوسری جو انہوں نے خاتون نے بہن نے پوچھا ہے کہ استقامت جو ہے آپ نے انبیاء کی استقامت کا ذکر کیا ہے اولیاء کی اولیاء کی استقامت جو ہے وہ بھی تو اپنی جگہ ایک مستقل باب ہے اور تیسرا جو ہے وہ حیات و نبی میں یہ ساری باتیں آپ سے پوچھوں گا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی زہور عالم صاحب سرگودہ سے خوش آمدید جی جناب بخاری صاحب خرید ہے الحمدللہ سوال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ حضیب خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی مہروانی آپ سوال فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ یہ کشتی ہے نو جو ہے یہ جب اتری ہے پانی اتر گیا تجھے کس پہاڑ پر جاکا جو دی کشتی ہے نو جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آصف صاحب راولپنڈی سے خوش آمدید سر ماشاءاللہ بہت اچھا پوگرام ہے آپ کا جی مہروانی میری اچھا ہے سر ایک وقات کے مطلق سوال ہے کہ سر اگر کسی کے بعد ساڑھے ساتھ آٹھ تولے سولہ موجود ہے لیکن گھر بنانے کی وجہ سے ان پر تقریبا نو سے دس لاکھ رفعہ کرزہ ہے تو کیا وہ ذکاعت ادا کریں گے یا مہروانی آپ کا سوال جو ہے وہ ہم تک آ گیا جی ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم محمد شریف صاحب تھرپار کرسے خوش آمدید اسلام علیکم کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز فرض پڑھتا ہوں تو کبھی کے بارے ایسے ہوتا ہے کہ میں دو رکعت سلام پھر لیتا ہوں تو دوبارہ پڑھنی پڑھتی ہے تو اس میں بڑے آواز سے پڑھنی پڑھے ہوگی یا کم آواز سے فرض جی فرض نماز جو ہے وہ ویسے تو فرض صبح کے تو دو ہی ہوتے ہیں لیکن بعض چار فرائض میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دو کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں اس پر حضرت رانوائی فرما دے چار رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دو کے بعد دونوں سلام پھیر دیئے نماز سے باہر آگئے تو پھر ظاہری بات ہے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اور اگر ایک طرف سلام پھیرا تھا یاد آگیا تو وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں آخر میں سجدہ صاحب کر لیں صاحب کر لیں اور اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا مسئلہ ان کی قوت حفظہ کا بھی ہے زوف ہے عمر کا آخری حصہ ہے تو کچھ انہیں دعا بتا دیں جو ہے رب شرح لی صدری یا یہ یہ والی آیت پڑھیں یا سورہ علم نشرہ کوشش کر کے روزانہ سترہ دفعہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونگ مار لیا کریں آصف صاحب نے پوچھا ہے کہ کرزہ بھی سر ہے تو ایسی صورت میں زکاة کی ادائیگی جی زکاة کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے کرزے کی رقم کو نکالیں باقی جو رقم بچتی ہے وہ اگر اتنی ہو جس پر زکاة فرض ہوتی ہے تو پھر آپ پر زکاة فرض ہوگی کرزے کی رقم جو ہے اس کو منہا کریں اس سونے کی اماؤنٹ سے اور اگر پھر اس کے بعد اتنی رقم بچتی ہے جو قابل زکاة تقریبا پچاس ہزار بچتا ہے تقریبا پچاس ہزار ہونا چاہیے لیکن آج کل کرزہ لینا تو ایک شوق بھی بن گیا ہے کچھ بڑی بڑی کاروبار میں ہم گورنمنٹ سے کرزہ لیتے ہیں احباب سے کرزہ لیتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور کہنے کو پھر ہم یہ ہوتے ہیں کہ جی میں مکروز ہوں کیا مکروز کرزہ اس بارے میں ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے کہ جو بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں اور ان کے اس طرح کے کرزے چلتے ہی رہتے ہیں تو ان کا جو کرزہ ہے وہ زکاة کے درمیان خلل انداز نہیں ہوگا انہیں زکاة ادا کرنی پڑے کشتی نو جو ہے یہ کس جگہ پر لینڈ کیا ہے اچھا جی بارہ لی یہ کشتی چل پڑی یہ ایک سوال بھی ہے وہ بیج میں ہی آ جائے گا کشتی چل پڑی طفان آ گیا سب کچھ غرق ہو گیا قوم ساری ڈوب گئی جتنی ان کے گھر محلات تھے سب غرق ہو گئے کشتی چل پڑی اور تقریباً چھے ماہ یہ پانی میں چلتی رہی اس دوران یہ مکہ شریف پہنچی اور اسی کشتی میں بیٹھ کر انسانوں نے پرندوں نے اور درندوں نے سب نے مل کر کعبے کا تواف کیا سات مرتبہ پھر اس کے بعد یہ کشتی چلتی چلتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری پھر آیات میں اگر ترجمہ کیا جائے وقت بڑا کم ہے کہ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ زمین اپنا جہاں سے پانی چشموں سے ابل پڑا تھا وہ واپس لے لے آسمان اپنا پانی برسانا بند کر دے اور زمین سے اس طرح دیکھتے دیکھتے پانی ختم ہو گیا اور یہ ختم ہو گیا سارا مملہ یہ مفتی صاحب ہمارا چونکہ وقت بہت کام ہے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا مولانا جامی نے جو کہا نہ آدم یافع سے توبہ نہ نوح از غر کے نہ جائینا سبحان اللہ یہ اس نام کی برکتیں جو ہیں یہ حضور کا نور مبارک چونکہ جنوح علیہ السلام کی پیشانی پر تھا اور حضور نے دنیا میں جلوہ فروز ہونا تھا اللہ کسی وجہ سے کسی نبی کو اس طرح کے معاملے نے اس دنیا سے جانے نہیں دیا وہ اپنی مدت پوری کر کے ہی تشریف لے گئے اور ہر قسم کی ازمائی سکت کامیابی کے ساتھ انہوں نے ابور کیا چھے ماہ بعد یہ کشتی ٹھہر ہی آپ جس علاقے میں اترے وہاں آپ نے جو بستی قائم کی اس کا نام رکھا سمانین کیونکہ آپ اسی لوگ تھے اسی کو کہتے ہیں سمانین جو اس کا نام سمانین بڑا خاص اس پورے واقعے کا سبق وہ یہ ہے کہ عبرت ہے عبرت ہے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے جو رسول فرمائیں اس پر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر عمل کر لو جتنا پسو پیش کروگے رو گردانی کروگے تو مختلف صورتوں میں اللہ کے عذاب آئیں گے ہاں کسی کو جلدی آ جاتا ہے کسی کو تھوڑی سی ڈھیل کے بعد آتا ہے لیکن نبیوں کی نافرمانی میں کبھی کسی نے آفیت نہیں پائی یہ صورت کا خاص سرکشی کا بالآخر نتیجہ جو ہے وہ عذاب ہے تو اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے برکت سلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے ہمیں یقین ہے کہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے اشرح صدری قرآن املہ قلبان ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسب حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املہ قلبي قرآن واسب حياتي قرآن ساعدني يا رحمن نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج بارویں پارے کے مضامین سے ہم اقتصاب فیض کر رہے ہیں اور پروگرام بالکل اپنے اختتامی لمحوں اور ساتھوں میں ہے مفتی صاحب آج کا میسج کیا ہے یہ جو کچھ ہم نے پڑا اور سنا ہے میسج جی یہ آیت نمبر ہے سکسٹی نائن حضرت ابراہیم علیہ السلام پندرہ روز تاک انتظار کرتے رہے کوئی مہمان آئے میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں کیونکہ آپ کی عادت تھی بغیر کسی کے ساتھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے پندرہ دن بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھانا کھایا اور وہ جو کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا وہ کیا تھا ان جاب عجل حنید انہوں نے بچڑے کو بھون کر ان کے سامنے پیش کی یعنی گائے کے گوشت کو تو گائے کا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے بس آخری بات یہ یہ سوال یہ ہے کہ مہمان آئے اور بچڑا زبا ہوا وہ پکا اور پھر تیار ہوا یہ اتنا جو صورت عمیز عمل ہے یہ زیادی ودث میں وقت تو لگا ہوگا اور پکانے میں وقت بھی لگتا ہے لیکن عجل عبراہیم علیہ السلام کا شوق یہ تھا کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا آپ جب بھی کوئی مہمان آئے نا تو یہ نہ سوچیں یہ غریب ہے یا امیر ہے اصل بات جو ہے پھٹے کپڑے ہیں یا اس کے اچھے کپڑے ہیں یہ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے آج بھی نا کئی گھروں میں پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ میں مان اللہ دی رحمت ہو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے لیکن ہم ملتی صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو آنے والا اچھے سٹیٹس والا ہے تو پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ایک آدمی آیا تو آپ نے اسے فرمایا کھانا کھاؤ اور چلو بسم اللہ پڑھو اس نے نہیں پڑھی آپ نے فرمایا اللہ کو جانتے اس نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے اللہ تعالیٰ دسترخان سے اسے اٹھا دی اگر تو اللہ کو نہیں جانتا تو میرے دسترخان پر پیٹھنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے اتنی دیر میں وحی آگئی کہ ماہ ابراہیم یہ ہمیں نہیں مانتا لیکن ہم اس کی عمر بارس کو رزق کھلاتے رہے ہیں اللہ اور تو ہمارے لئے ایک لکمہ ایسے نہیں کھلاسکا اللہ بعد ابراہیم علیہ السلام نکلے اور اس کو واپس لائے اس نے کہا آپ مجھے واپس کیوں لینے آئے ہیں آپ نے جب ساری بات بتائی تو اس نے سوچا میرا رب مجھ پر اتنا میرے بان ہے اس سبب سے اس نے اسلام قبول کر لیا دینہ ابراہیمی قبول کر لیا سبحان اللہ جی حضرت جی میرے ذوق کے مطابق تو میسیج یہ ہے کہ نو علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کی نجات کا ذریعہ یہ مقرر کیا کہ جو اللہ کی گریفت سے بچنا چاہتا ہے وہ نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائے آج ہم بھی بہت ساری نافرمانیوں میں مبتلا ہیں ہم سے بھی کمیاں کتہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے لئے بھی آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی بنائی ہے سبحان اللہ مثال وہ احل بایتی کا مثال یہ سفینہ سبحان اللہ میری احل بایت جو ہیں وہ ان کی مثال کشتی نو جیسی ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے ان کے ساتھ تعلق پیدا کر لے دامنگیر ہو جائے انشاءاللہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عذاب اور گرفت سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ احل بایت رسول کی محبت جو ہے وہ دل میں ہو اور اس میں ایک دوسری چیز میں ارز کرنا چاہتا ہوں جب اللہ نے حکم دیا نو علیہ السلام کو وصنہ الفل کا تو ساتھ فرمایا بی آئین نا سبحان اللہ تم کشتی بناو اور وہ اس پر ہماری نگاہ ہے تو مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیات سے آنکھوں کانوں سے پاک ہے تو یہاں بی آئین نا سے مراد ہے اللہ کی حفاظت تو اگر نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جنہ حضور کشتی کی مثل فرما رہے ہیں ان پر اللہ کی حفاظت مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا آگ کے جو مضامین تھے اس میں سے ہمارے سکولرز نے ہمیں جو لیسن دیا ہے جو سبق دیا ہے وہ بہت اندہ ہے اور عملی اور معاشرتی زندگی میں ہمیں اپنے دسترخان جو ہیں ان کو وا کرنا چاہیے آراستہ کرنا چاہیے اور اس میں بلا امتیاز رنگ و نسل اور معاشرتی سٹیٹس کے بغیر لوگوں کو اس میں آنے کی دعویٰ دینی چاہیے حضرت خانجہ نظام الدین علیہ دہلی میں اپنی خانکہ کے بالائی منزل پر سیر کر رہے تھے دیکھا کہ جمنا کے گنارے ایک بڑھیا جو قہولت اور بیماری کے باعث دریا سے پانی کے ڈول کھینج رہی ہے آپ نے اپنے غلام اور خادموں کو بھیجا کہ پتا کرو یہ بیمار بھی ہے اور بوڑی بھی ہے اس کے باوجود اس مشکت میں کیوں ہے تو پتا چلا کہ اس کا شوہر بیمار ہے اور گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے یہ مزدوری کر رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ آج کے بعد وہ یہ مزدوری بند کر دے اس لیے کہ اس کے گھر کا سارا خرچات کے بعد نظام الدین علیہ کی حقا سے جائے کرے گا یہ وہ طرز حیات اور صلوب زندگی ہے جو انبیاء کے بعد ہمارے علیہ اور صوفیہ نے اپنایا ہے میں بارے دگر شکریہ ادا کرتے ہوئے الہاج شرور حسین نقشمندی صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ جس کا مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا بسم اللہ مجرےہا و مرساہا انہا ربی لغفور الرحیم جو شخص کشتی جہاز یا ریل وغیرہ کس سواری پر سوار ہونے سے قبل تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے انشاءاللہ اس کو کبھی کسی سواری سے تکلیف اور رضیت نہ ہوگی اور وہ اس سواری سے زندہ و سلامت اترے گا اللہ تعالی ہمیں اس ماہِ رمضان و مبارک کی برقات سے کما حق و ہو استفاد کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مہمان حمد خان الہاج شرور حسین نقشبندی میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نظر آنا پیش کرے یہ رنگ این آیا تیرا شکر ہے مولا یہ رنگ نایات تیرا شکر ہے مولا توفیق مناجات تیرا شکر ہے مولا گر حسن سماعت ہو تو دیتے ہیں صدایں گر حسن سماعت ہو تو دیتے ہیں صدایں یہ عرض و سماوات تیرا شکر ہے مولا یہ عرض و سماوات تیرا شکر ہے مولا پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا مولا میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا ہوتی ہے کہاں مجھ سے یہ احسان شماری لپر ہے یہی بات تیرا شکر ہے مولا لپر ہے یہی بات تیرا شکر ہے مولا موسیقی موسیقی موسیقی